اسلام علیکم دوستو کیا آنا ٹک ٹا کے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائب اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاٹا آئی پیل دو تھاؤزن ٹونٹی فور میں نوہ میچ اب سے کچھ در پہلے ختم ہوا ہے یہ میچ کھیلا گیا راجستان روائلز ویس تیلی کیپٹلز کے درمیان تو اس میچ کی دیں گے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ لیکن اس سے بلے آپ کوئی کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائب اس سے سسکرائب کر لے گا لائکن بھی دبا دیں کیونکہ گرکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا جی تو دوستو اب آغاز کریں گے اور بات کریں گے دیلی کیپٹلز وی ایس راجستان روائلز کے میچ کی سب سے بہلے بات کریں گے ٹاوس کی تو ٹاوس ریتا دیلی کیپٹلز کے کپتان نے اور انہوں نے پالنگ کا فیصلہ کیا راجستان روائلز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرارہ بیس اوروں میں ایک سو پچاسی رن بنائے اور ان کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے اور اب بات کریں گے راجستان روائلز کے بیٹسپنوں کی تو دوستو راجستان کے جانب سے ریان بھراک نے چوراسی رن بنائے پینتالیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے روی چندرن اشوین نے انتیس رن بنائے انیس گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور دروف جیل نے بیس رن بنائے بارہ گندو کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی راجستان روائلز کے بیٹسپنوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دیلی کیپٹلز کے بارنرز کی تو دوستو دیلی کی جانب سے اکشر پٹیل نے چار اوروں میں اکیس رن دیکھ ایک کھلاری کو آؤٹ کیا قلیل احمد نے چار اوروں میں چوبیس رن دیکھ ایک کھلاری کو آؤٹ کیا اور کلدی پیاد اپنے چار اوروں میں اکتالیس رندے کے کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ دی دیلی کیپٹلز کے بولٹس کی اپ ڈیٹ اور دیلی کیپٹلز کی ٹیم کو یہ میچ جتنے کے لیے مقررہ بیس اوروں میں ایک سو چیسی رنز کا ٹارگٹ ملا جو کہ دیلی کیپٹلز کی ٹیم چیس نہ کر پائی اور دیلی کیپٹلز کی ٹیم مقررہ بیس اوروں میں ایک سو تیہتر رن بنا پائی اور ان کے بھی پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور ایسے یہ میچ راجستان روائلز نے بارہ رن سے اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو بات کریں گے دیلی کیپٹلز کے بیٹس پنہ کی تو دوستو دیلی کی جانب سے ڈیویڈ بارنر نے انچاس رن بنائے چونتیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا ٹریسٹن اسٹف نے چوالیس رن بنائے تیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے اور رشب پانچ نے اٹھائیس رن بنائے چونتیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ دیلی کیپٹلز کے بیٹس پنہوں کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے راجستان روائلز کے بولرز کی تو دوستو راجستان کے جانب سے یسو اندر چاہل نے تین اوروں میں انیس رنڈے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہرڈ برگر نے تین اوروں میں انتیس رنڈے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اب اشکان نے چار اوروں میں انتیس رنڈے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی راجستان روائلز کے بولرز کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا راجستان روائلز یہ میچ دلچسپوں مقابلے کے بعد بارہ رن سے اپنے نام کر چکا ہے اور دوستو بات کریں گے پلئر آف دہ میچ کی تو دوستو پلئر آف دہ میچ کا ایوارڈ ملا ہے ریحان پراک کو کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ کی چورہ سی رنڈ ون آئی پنٹالیز گھنڈو کا سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے اور پلئر آف دہ میچ کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تو دوستو یہ تھی ٹاٹا آئی پیل تو تھاؤزان ٹونٹی فور نائنٹھ میچ راجستان روائلز وی ایس تیلی کیپٹلز کے میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں گیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ آئی پیل دوہزار چوبیس کے ریلیٹڈ جو بھی ہماری ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ